کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیڈنی کے اوپر ایک گلینڈ موجود ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ وہ ایڈرینل گلینڈ کیا کرتا ہے وہ ہماری باڈی کے اندر سٹیرویڈ نکال رہا ہوتا ہے اور جب وہ سٹیرویڈ پروپر نہ نکلے تو ہم اس ڈیزیز کو بولتے ہیں ایڈیسن ڈیزیز یا ہائپو کارٹیسولیزم آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا آ رہے ہوتے ہیں مطلب آپ کا سٹمک ٹھیک نہیں رہ رہا ہوتا آپ کو سور تھروٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی یہ جو ہاتھ کی اندر لائنیں ہوتی ہیں یہ کالی ہو جاتی ہیں جو سن کے ایکسپوزڈ ایریاز ہوتے ہیں وہ ہائپر پگمنٹ ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ یہ جن کے اوپر فولڈ بہت زیادہ بننے لگ جاتے ہیں یہ ہاتھ کی لگتے ہیں یعنی کے یہ ہاتھ کی پاہ میں کالی ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ آپ کو ویکنس بہت زیادہ رہ رہی ہوتی ہے آپ کو سائیکلوجیکل پرابلم بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس طرح سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ آپ لوگوں کو سالٹی چیزوں کی کریویں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یہ ہیں سائن اینڈ سیمٹمز ایڈیسن ڈیزیز کے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مشہور مشہور لوگوں کو بھی یہ ایڈیسن ڈیزیز رہی ہے جیسے کہ اسامہ بن لادن ایویڈنس یہ کہتا ہے وہ ایک میڈیسن لیتا تھا سال بیوٹے میں جو کہ بیسیکلی این ہی سائن ایڈ سیمٹمز کو ریلیف کرنے کے لیے جو ایڈیز رہی ہے اس کے علاوہ یہ کہ جو سائنز ہیں وہ کیا آ رہے ہوتے ہیں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو کیا ہو رہے ہو جائے ایک تو یہ کہ ویٹ لاؤس بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے دوسرا آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ اکثر اوقات تھائرائیڈ کا پرابلم بھی ہیں ایسے لوگوں کو چل پڑتا ہے اور کم از کم کم از کم ڈائیبیٹیز تو ان کو ہوگی ہوگی تو سائنز سمٹم کے علاوہ یہ کہ ہم ان کا ڈائیگنوزز بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سے کروا سکتے ہیں اور میڈیسن جن کو ہم مختلف آرمونل تھیرپیز وغیرہ دیتے ہیں تو آج ہم ان سے ہی ایڈیسن ڈیزیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ایم ڈاکٹر زورو اور آج ہم اس ایڈیسن ڈیزیز کو کھولتے ہیں پھرولتے ہیں تو اس میں کیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم گائز ایم ڈاکٹر زورو اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایڈیسن ڈیزیز کی کاؤزز ٹریٹمنٹ اور کئی کئی سائننڈ سمٹمز ہیں جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو سب سے پہلے کاؤزز کی بات کرتے ہیں تو کاؤزز میں سب سے پہلی بات جینیٹک ہے جینیٹک سے ہی یہ آئے گا یعنی ہیریڈیٹری ہے ماں باپ کی طرف سے دادا نانا نانی ان کی طرف سے یہ آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ وہ جو لوگ جم میں بہت زیادہ سٹیروائیڈ ہیوز کرتے ہیں وہ اپنے برین کو بول رہے ہوتے ہیں کہ سٹیروائیڈ تو ہمیں باہر سے مل رہا ہے تو بنانے کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے تو وہ برین آپ کا کیا کرتا ہے وہ بنانے ہی سٹیروائیڈ چھوڑ دیتا ہے تو جب آپ لوگ سٹیروائیڈ چھوڑتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ ایک رینل گلینڈ یعنی جو کڈنی کے اوپر گلینڈ پڑا ہویا ہے جو کہ سٹیروائیڈ نکال رہا ہے وہ پھر نکالتا ہی نہیں ہے اس کو ریکوری کے لیے بہت زیادہ ٹائم پھر چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ اکثر اوقات باڈی میں کولیسٹرول کی کمی ہو جاتی ہے کہ کئی لوگوں کو کولیسٹرول نہ کھانے کی عادت پڑ گیا ہے فیٹ بالکل کھاتے ہی نہیں ہیں تو پھر پرابلم کیا ہوتی ہے پھر بھی پرابلم سیم یہ ہی ہوگی کہ ایڈرینل پرابلم سٹارٹ ہو جائیں گے کارٹیسول بنے گا نہیں کارٹیسول ہمارا ایک ہرمون ہے جس کو بننے کے لیے کولیسٹرول کے ہونے کی ضرورت لازمی پیش ہوتی ہے تو اس طرح وہ پھر بنے گئے تھے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے الہدہ پرابلم اس کے علاوہ یہ کہ جو لوگ بہت زیادہ آلٹ گلینڈ کی ڈسٹرکشن کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے ایک پرابلم اور ہوتی ہے کہ آپ کا اگر دماغی کوئی پرابلم ہے آپ بہت زیادہ ٹینشن لے رہے ہو تو آپ کا ایک ہائپو تھیلومس برین کا پارٹ ہوتا ہے وہ کیا ڈکال رہا ہوتا ہے کارٹیکو ریلیزنگ ہارمون نکالتا ہے جو کہ جا کے ہمارے اس سے نیچے گلینڈ دماغ کے اندر ہی پڑا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پچوٹری گلینڈ اس کو کہتا ہے کہ بھائی اس گل گلینڈ کے اوپر سگنل آئے گا اور یہ آپ کا سٹیرویڈ نکالے گا گلینڈ ٹھیک ہے یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین سگنل دیتا ہے اس گلینڈ کو اور وہ گلینڈ آگے سگنل دیتا ہے اس گلینڈ کو تو یہ سگنلنگ کا پروسس خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا تو پھر برین کے اندر مسئلہ آ جائے گا یا پچوٹری گلینڈ کے اندر مسئلہ آ جائے گا تو یہ بھی ایک مین اس کی کاؤز بن جاتی ہے اب سوال آپ لوگوں کا یہ بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ڈائیگنوسس کیا ہے تو ڈائیگنوسس ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سینوفل جو کہ وائٹ بلڈ سیلز کا پارٹ ہوتے ہیں سینوفل اور ایمفوسائٹس کی لیول جو ہے نا وہ بڑا ہوا ہوتا ہے اس کے لئے ہم الیکٹرولائٹس کے ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں وہ تقری سب بھی بڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ پوٹاشیم کا لیول آپ کا بڑا ہوا ہوگا کیلشیم کا لیول آپ کا بڑا ہوا ہوگا لیکن ہاں سوڈیم کا لیول آپ کو کم ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی باڈی کے اندر ایسی ڈیٹی زیادہ ہوئی ہوئی ہوگی اور آپ کے باڈی کے اندر گلوکوز کا لیول بھی کم ہوگا جس کی بہتے سے آپ لوگ بہت زیادہ ویک ویک رہ رہے ہوگے پھر ہم اس کے بعد جاتے ہیں مین آگے ٹیسٹ کی طرف جو کہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں لانگ ٹم ٹیسٹ ایک ہوتا ہے شورٹ ٹم ٹیسٹ ہم میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیٹرا کوسکٹائیڈ یہ ٹیٹرا کوسکٹائیڈ کو ہم کیا ہے انٹر مسکولر ادھر مسل کے اندر دیتے ہیں اور پھر ہم کارٹیسور کا لیول چیک کرتے ہیں کارٹیسور کو کم از کم ایک سو ستر یا پھر تین سو اگر وہ اچیو کر رہا ہے تو اس میں اب نورمیلٹی ایڈرینل کلائنٹ کی ختم ہو جاتی ہے دماغ سے یہ بات بات ہی نکل جائے گی کہ وہ نورمل کام بھی کار رہا ہے لیکن اگر ٹیٹرا کوسکٹائیڈ کو لگانے کے بعد ہم ایک گھٹے کے بعد چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ زیادہ ملے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار نورمل ہے لیکن اگر یہ ہم زیادہ نہ ملے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایڈرینل کا کوئی نہ کوئی پرابلم یہاں پر موجود ہے دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے لانگ ٹیسٹ اس میں ہم کمپیر کرتے ہیں مختلف چیزوں کو ٹھیک ہے جیسے کہ ایک میلی گر ہم ٹیٹرا کو سکٹائیڈ ۔ ہم اس کے بعد ایک گھٹے کے بعد چار گھٹے کے بعد آٹھے گھٹے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا نورمال پروڈکشن کاری زول کی ہوا رہی ہے اور نہیں ہوا اگر نورمال پروڈکشنی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈرینل کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر کوئی نورمال پروڈکشن نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس ایک گلینڈ کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جو یہ کو سارے سیمٹمز اب اللہ کے بعضiga حق والد diss commencekrshopرہ موسیقی